موسیقی موسیقی اکیسے ہیں آپ لوگ جلدی سے پڑا پڑا سبھی لوگ جڑ جائیے تو آگے کی کلاس ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو انفارم کر دوں کہ آپ لوگوں کی جو کلاس ہونے والی ہے جو کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے وہ آپ کی جولائی دو ہجار تئیس کے لیے سٹارٹ ہو رہی ہے اور پھر سے ہم لوگ اسی انرجی کے ساتھ اسی انرجی کے ساتھ ہم لوگ اپنی کلاس کو سٹارٹ کریں گے اور آج سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کی او لیویل کیا ہوتا ہے او لیویل کا اقزام کب ہونے والا ہے بہت ساری اپ ڈیٹس دینے والے ہیں ایک طرف سے پورا اس کا جو کنٹینر لے کے آئے ہیں او لیویل کا اقزام کم ہوگا کون سے بچے ریجسٹریشن نہیں کیے ہیں کون سے کر لیے ہیں پورا کمپلیٹ انفارمیشن میں آپ کو آج دینے والا ہوں سمجھ میں آئی تو سب سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ او لیویل آخر میں ہوتا کیا ہے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کی what is o level o level کیا ہوتا ہے دیکھو ایک چیز تو کلیر بھائی آج کے اس سمیہ میں لوگوں کو سرکاری نوکری پانا ہے لوگوں کو پرائیویٹ نوکری پانا ہے یعنی کمپنی کہو یا گورنمنٹ کہو سب کو کیا چاہیے کمپیوٹر کا نوالیج چاہیے ہم کو بھی کمپیوٹر کا نوالیج چاہیے آپ کو بھی کمپیوٹر کا نوالیج چاہیے اب کمپنی یا گورنمنٹ نے ایک ایسا پلان کرا ہے کہ ہم ایسی کمپنی کو نوالیج دیں گے یا گورنمنٹ نے پلان کرا ہے کہ ہمیں ایسے سٹوڈنٹ ایسے ایمپلوئیز چاہیے جو کی کمپیوٹر کے بیسک سٹرکچرز کو کلیر کر لے ایک آتھ لینگویجز کلیر کر لو ایک آتھ بیسکس کلیر کر لو ویب سائٹ وغیرے بنانا جانتے ہو ایڈٹ کرنا جانتے ہو ان ساری چیزوں کے لیے ہی ایک کورس ڈیزائن کیا گیا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈیپلوما کورس جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ڈیپلوما کورس یہ ایک ڈیپلوما کورس ہوتا ہے ایک ڈپلوما کورس ہوتا ہے آپ کا جو کی آج کے سمیں میں اے آر او ہو گیا اے ایس آئی ہو گیا اے ایس آئی ہو گیا یو پی پی سی ایل ہو گیا یا پھر جتنی بھی لور پیسیز کی ویکنسیز آ رہی ہیں سب میں او لیول آ رہا ہے مطلب اتنا ایمپورٹنٹ ہے پہلے تو اس کی ویکنسی کھالی بھی چلی جاتی تھی مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کی ویکنسی آ رہی ہے تو یہ معاملہ کچھ نہیں ایسا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیان رکھنا اس چیز کو یہاں پہ اس کی ویکنسی کھالی چلی جاتی تھی لوگ اس کو جو ہے کر نہیں پاتے تھے پاس نہیں کر پاتے تھے کیوں کیونکہ اس میں ساٹھ نمبر کا ڈسکریپٹیب ہوتا تھا یعنی لکھنے والا آنسر ہوتا تھا لیکن اب سارا پلان بدل چکا ہے سارے چیزیں آسان ہو گئی ہیں آن لائن پلیٹ فارمز آ گئے ہیں جہاں پہ گھڑ بڑی ہو ہی نہیں سکتی جہاں پہ پروبلمز ہو ہی نہیں سکتی بات سمجھ میں آئی کوئی پروبلم نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ ڈپلوما کورس بنائے گیا ہے جس کو کراتی کون ہے بھائی اس کو کرانے کا کام کرتی ہے نائلیٹ کون کرتا ہے نائلیٹ کرتی ہے نائلیٹ ایک گورنمنٹ سنسطان ہے ہم کہہ سکتے ہیں ہاں جو سب کو گوڈیوننگ نائلیٹ ایک گورنمنٹ سنسطان ہے یا ارد گورنمنٹ کہتے ہیں جو کی ہم لوگوں کو گورنمنٹ کے طریقے سے پریپریشن کرا رہی ہے بات سمجھ میں آئی آٹونومس باڈی ہے گورنمنٹ کی جو کی ہم لوگوں کو گورنمنٹ کے طریقے سے پرفارم کرا رہی ہے مارکٹ میں کام کروا رہی ہے بیسیکلی اگر میں او لیول کی بات کروں تو جو اس کا رجیسٹیشن ہوتا ہے وہ 5 ایر کے لیے ہوتا ہے کتنے دن کے لیے ہوتا ہے 5 سال کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے او لیول کا رجیسٹیشن کر دیا ہے تو 5 سال تک آپ او لیول کا اگزام آسانی سے دے سکتے ہو بات سمجھ میں آئی گیا کر سکتے ہو آسانی سے دے سکتے ہو کہنے کا مطلب کیا ہے سیدھی سی بات سمجھ لو کہ اگر او لیول آپ نے کیا ہے تو آپ کو ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی چاہے وہ کوئی بیسیک ورک کیوں نہ کرنا ہو چاہے وہ ادھکاری لیول کی کوئی آفیسر لیول کی پریپریشن کر رہا ہے اس میں کمپیوٹر مانگ رہا ہو وہاں پہ بھی ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے 5 سال میں اس کو بات کرنا ہوتا ہے بات سمجھ میں آئی لیکن لوگ اس کو کلیئر کتنے دن میں کرتے ہیں میکسیمم 6 منتھ میں ہاں میکسیمم 6 منتھ میں یا 12 منتھ میں اور 12 منتھ میں اس کو لوگ کلیئر کر لیتے ہیں لوگ 6 مہینے میں بھی کلیئر کر لیتے ہیں سال بھر میں بھی کلیئر کر لیتے ہیں ابھی ہم بتائیں گے کیسے ہم لوگ 6 مہینے میں بھی کلیئر کرتے ہیں اور کیسے ہم لوگ سال بھر میں بھی کلیئر کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں بھی میں ڈسکس کرنے والا ہوں یہاں پہ بات سمجھ میں آئی complete detail دینے والا ہوں کیسے یہ how it is possible یہ بھی میں بتانے والا ہوں ابھی ٹھیک ہے بات سمجھ میں آئی تو کلیئر کیسے کریں گے 6 منتھ میں 12 منتھ میں بتاتا ہوں اس کے بعد اگر میں O level کی بات کروں تھوڑا سا اور اندر چلتا ہوں تو جو اس کی degree ہوتی ہے جو اس کی degree ہوتی ہے جو اس کا diploma ہوتا ہے وہ کون دیتا ہے جی اس کا diploma کون دیتا ہے اس کا diploma آپ کو nilet ہی دیتی ہے کون دیتا ہے nilet organization ہے nilet کیا ہے جی organization جو کہ آپ لوگوں کو degree diploma اس کا دینے کا کام کرتی ہے جس کو آپ ہر جگہ use کر سکتے ہو آسانی سے بینا کسی problem کے بینا کسی سمجھ سے آکے دھیان رکھنا اس چلیئر ہو گئی دوسری بات تھوڑی سی اگر میں اس کے اندر کی بات اور کروں تھوڑا سا اس کے اندر کی بات اگر میں اور کروں تو جو آپ کا o level ہوتا ہے جو آپ کا complete o level ہوتا ہے اس کو پاس کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا کتے میں لوگ high school کا exam دینا ہے بھائی بات سمجھ میں آئی اتنا ہی آسان ہے زیادہ آسان بھی نہیں ہے بلہ high school کا جو آپ exam دیتے ہو اسی طریقے سے اس کو pass کر سکتے ہو اور کوئی option نہیں ہے بلکل جی ہاں سبھی لوگ good evening کیسے ہیں آپ لوگ ہوگی saltedWAY میکنید گزشیب گزم گزر چلیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں ہاں دیکھو دیان سے ہماری بات یہ تو کلیر ماملا ہو گیا اگر میں O-Level کی بات کروں اگزام کی بات کروں اگزام اس کو کون کرواتا ہے اگزام بھی اس کو نائلیٹwwww کرواتی دیان رکھنا کون کرواتی ہے اس کو نائلیٹwwww کرواتی ہے دوسرا کوئی اگزام اس کو کون کرائے گا جس سنستہ کے دورہ اس کو بنایا گیا ہے وہی سنستہ اس کا سنستہ اس کی اگر میں تھوڑے سے کی بات کروں رجیسٹیشن پروسس کی بات کروں کی رجیسٹیشن پروسس کیا ہوتا ہے اور میں آپ لوگ کو بتاؤں آگے کی رجیسٹیشن کیسے کرنا ہے یا رجیسٹیشن آپ نے اگر نہیں کیا ہے اب تک تو رجیسٹیشن کر لو کیونکہ 31st March is the last date of O-Level registration 31 March O-Level registration کی آخری تاریخ ہے جا کر کے نائلیٹ کی ویب سائٹ پہ آپ رجیسٹیشن کر لو کسی سے help لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ پیسے مانگتے ہیں لوگ آج کے سمیے میں کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو جانا ہے گوگل پہ کہاں جانا ہے جی گوگل پہ جانا ہے وہاں پہ لکھنا کیا ہے وہاں پہ آپ کو لکھنا ہے student.nylet.gov.in بات سمجھ میں آئی یہ ویب سائٹ آپ لوگوں کو اس کے اندر ڈالنا ہے پھر آپ کا آج آئے گا ایک option apply online کا apply online کا option آئے گا apply online پہ جا کر کے آپ select کریں گے o level اور وہاں پہ کیا کریں گے registration کریں گے کیا کریں گے registration کریں گے اور registration آپ آسانی سے جا کر کے کر لیجے ایک دم کسی سے کوچھ نہیں پوچھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں registration کیسے کرنا ہے تو آپ میرا ویڈیوز پڑا ہوگا youtube پہ کئی سارے registration process کو لے کر کے اس کو دیکھئے آپ اور وہاں سے جا کر کے کر لیجے بات سمجھ میں آ گئی یہ process ہو گیا آپ کا registration کا ابھی کچھ بچوں کے comments آ رہے ہیں کہ سر ہمارا registration number نہیں آ رہا ہے یا کچھ بچوں کے ایسے comments ہیں کہ سر exam form کب بھرا جائے گا exam form میرا نہیں بھرا جا رہا ہے تو میرے بھائی اتنا جلدی کیوں پریشان ہو registration number آنے میں کچھ سمجھ لگتا ہے 10 دن 15 دن ایک مہینے بھی لگ سکتا ہے دو مہینے بھی لگ سکتا ہے آپ کا exam جنور جولائی میں ہونا ہے کیوں کیونکہ جو exam circle ہے اس کی جو exam اس کی circle ہے وہ circle کیسے ہے ایک سال کی circle ہے اگر آپ ایک سال میں کرنا چاہتے ہو تو جنوری اور جولائی میں ہوگا exam ٹھیک ہے totally چار exams ہوتے ہیں اسی میں complete ہو جائیں گے m1 m2 m3 m4 بہت سمجھ میں آئی یہ آپ یہ آپ کا circle ہے ایک سال کے اندر پاس کرنے کا لیکن وہیں پہ اگر آپ کا مان لو six month والی circle ہے six month والی اگر circle ہے تو یہاں پہ کچھ نہیں کرنا ہے m1 m2 m3 m4 یہ six month کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کا جولائی بھی ہو سکتا ہے اور جن بھی ہو سکتا ہے دونوں مصرے کسی بھی مہینے میں یہ آپ چار exam دے کر کے آسانی سے o level کو complete کر سکتے ہو دھیان رکھنا اس چیز کو بات سمجھ میں آئی آسانی سے آپ o level complete کر لوگے بینہ کسی سمجھ سے آکے اس کے بعد کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا میں پورا process بتا دیتا ہوں exam کا o level کو آپ مان لو six month میں آپ کو complete کرنا ہے ٹھیک ہے تو دو exam دینے پڑتے ہیں ایک تو آپ کو دینا پڑے گا theory exam اور جو دوسرا دینا پڑے گا وہ آپ کو دینا پڑے گا practical exam دھیان سے ہماری بات سمجھنا ٹھیک ہے ایک دم clear سمجھنا ایک تو ہوگا theory exam دوسرا ہوگا practical exam theory exam اس کے بعد آپ کا ایک project جمع ہوگا ایک project جمع ہوگا جو kinnihilate اسے submit کراتی ہے اور project جمع کرنے کے بعد after that 1.5 month ڈیڑھ مہینے بعد آپ کا جو certificate ہے وہ آپ کو ملتا ہے سمجھ میں یہ آپ certificate ملتا ہے ایک دماغ میں آپ کے بات آنی چاہئے یہ M1 R5 M1 M2 R5 M3 R5 actually میں ہوتا کیا ہے ایسا کہ یہ اس کا نام بار بار لیا جاتا ہے اگر میں M1 کی بات کروں یا صرف M کی بات کروں یا میں دوسرا R کی بات کروں یہ دونوں کیا ہوتے ہیں دیکھو M کا مطلب ہوتا ہے module اور R کا مطلب O level کے جو آپ کے slab ہیں ان کا module بتایا گیا ہے وہ ہے آپ کا اور کتنی بار آپ slab revise ہوا ہے وہ بتایا گیا ہے تو آپ کا پانچ بار slab revise کیا ہوتا ہے اور آپ کا M4 R 5 کیا ہوتا ہے یہ slab میں ایکچلی یہ آپ کے codes ہیں دھیان رکھنا یہ آپ کے codes ہیں اور ادھر آپ کے name ہو جائیں جس کو میں آپ کو define کرتا ہوں کیسے M1 R 5 کو ہم لوگ کہتے ہیں IT Tools Information and Technology Tools and Basic Applications دوسرا کو WD کہتے ہے یعنی کی اس کو ہم لوگ Web Design کے نام سے بھی جانتے ہیں Web Design and Publishing کے نام سے جانتے ہیں تیسرے کو ہم لوگ جی Python کے نام سے جانتے ہے Programming and Problem Solving through Python ہوتا ہے اور چوتھے کو ہم لوگ IoT کے نام سے جانتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں Internet of Things بات سمجھ میں آئی یہ ہے آپ کا Slabes یہ ہے آپ کے names جس کو ہم لوگ جانتے ہیں M1 M2 M3 یا M4 کے نام سے ہم لوگ اس کو Clearly سمجھ دیں بات سمجھ میں آگئی تو یہ ہے آپ کا Slabes جو کہ میں نے آپ clear کر دیا اگر آپ کا registration اب ہی آپ نے March میں کر لیا 31 March آپ registration کر لوگے پھر اس کے بعد مئی میں یا June میں ٹھیک ہے exam form بھرا جائے گا ٹھیک ہے جی exam form feel ہوگا اور پھر اس کے بعد July میں آپ کا exam conduct ہوگا بات سمجھ میں آئی اور پھر اس کے بعد September میں آپ کا result آئے گا اور November میں آپ آسانی سے اپنا Certificate پا سکتے ہو اور پھر اس کے بعد کوئی بھی فارم آسانی سے آپ feel کر سکتے ہو آپ exam دے سکتے ہو job بھی پا سکتے ہو بینا کسی سمجھ جا کے بات سمجھ میں آگئی جی تو یہ ہے آپ کا جی پرم بیچ جہاں پہ یہ ہے آپ کا فور جولائی 2023 exam کب ہے جولائی 2023 exam کی preparation ہم لوگ قرار رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو کیا کیا ملنے والا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ جانتے ہیں کیا کیا آپ کو اس کے اندر ملنے والا ہے سب سے پہلے تو آپ ملے گا live class daily complete recorded video بھی دے دیں گے کہ اگر مان لو آپ جو ہے problem اگر ہو رہی ہے آپ live class conduct نہیں کر پا رہے job کر رہو یا کوئی ادر سمسیہ ہے تو آپ recorded بھی دیکھ سکتے ہو live class notes آپ کو مل جائے جو پڑھا جائے جائے جیسے میں جو آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ آپ کو notes ابھی میں telegram پہ بھیج دوں گا وہاں پہ آپ complete o level کے نام سے مل جائے گا بات سمجھ میں آئی تو ایسے live classes notes آپ کو مل جائے گی ساتھ میں ہی آپ کو complete notes مل جائے گا جو کی آپ کا ہندی میں بھی رہے گا اور انگلیس میں بھی رہے گا دھیان رکھنا اس چیز کو اور آپ کو کیا ملے گا ساتھ میں ہی آپ کو chapter wise mcqs ملیں گے clear ہو گیا اور اس کے بار کس papers آپ کو یہاں پہ ملیں گے practical question paper رہیں گے ساتھ میں ہی complete ویڈیو کس کا practical کا رہے گا آپ لوگوں کو last میں آپ کو مراثن کلاس بھی رہے گی اور اتنی چیزیں آپ کو ملنے والی ہے اور وہ اتنا چھوٹا چارج ہے کہ سمجھ لو آپ کو چائے پینے کا خرچہ آنے والا ہے پورے مہینے کا چھوٹی سی چارج میں ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو join کرنے کے لیے پرم batch کو جوائن کرنے کے لیے آپ کو اپنے mobile کے play store پر جانا ہے وہاں سے unigroup app کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے بات سمجھ میں آئی اور اس کے بعد اس کے اندر store option میں جا کر کے آپ join batch کر سکتے ہو بات سمجھ میں آئی اس کے بعد اگر آپ کو کوئی problem ہوتی ہے تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہو یہ contact number ہے آپ یہاں سے call کر سکتے ہو آپ لوگ کل سے classes youtube پر live ہوں گی demo classes چلیں گی اس کے بعد ہماری classes app پہ آ جائیں گی تو جتنے بھی لوگ جلدی سے جلدی سکورس کو join کریں تاکہ کوئی بھی سمجھ سے آپ لوگ کو نہ ہو اور complete چیزیں آپ کو provide ہو سکے اور نوراتری کا bumper offer چل رہا ہے تو اس میں آپ کو اور بھی جیدہ لاب ملنے والا ہے دھیان رکھنا نوراتری ایک دو دن میں ختم ہونے والی ہے offer بھی جلدی ختم ہو جائے گا تو ہ� نہ نورات слишком کیا رکھoting 한 موسيقی steps کیا willing 手